آج آپ کو رمضان کے تیسے دن کی موقع پر آج آپ کو نظام گیٹ کی اور کا منظر بتاتے ہوئے اندر کی اور لے چلیں گے جیسے کی سازنی مجید کی اور کا ماحول آج کیا ہے اور آس پاس کا ماحول کیسا ہے یہ سامنے بی بی کی درگاہ بلند شاہ اور چان نمبر گیٹ کی اور کا منظر بتاتے ہوئے اندر کی اور لے کے چلیں گے یہ ہے جنتی دروازہ بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے آج بھی اور دیکھ سکتے ہیں کوالی سائیڈ کا ماحول ہے یہ پائٹی گیٹ ہے اور اسی کے پاس میں آستانہ شریف کی اور بھی لے کے چلتے ہیں پائٹی گیٹ سے منجر دیکھیں اندر خوازہ گریب نواز کی مزار کا بہت شاندار ماحول ہو رکھا یہ ہے درگاہ شریف آستانہ شریف کا آیتہ نور کی اور کا منظر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کسی تمام پبلک آرہی ہے جاری ہے مگر اور دنوں کی تلنا میں کم ہے دیکھ سکتے ہیں یہ نظم سکہ کی مزار ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار مزار منظر ہو رکھا یہ ہے بلند دروازہ اور وضو کھانا یہ ہے اکبری مجد آس پاس کا منظر سب بتاتے ہیں آپ کو یہ نظم گیٹ کی اور ہے سامنے دو نمبر گیٹ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں نظم گیٹ کی اور کا منظر بہت شاندار مزار ہو رکھا ہے یہ باہر کی پبلک دیکھئے اور چلتے ہیں ویڈیو میں دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جس سے تمام آنے والی ویڈیو آپ کو صحیح سمیے پر ملتی رہے چلو ملتے ہیں ویڈیو میں سلام علیکم آج تیسر دن ہے روزے گا دیکھ سکتے ہیں نظم گیٹ کی اور کا منظر آپ کیا شاندار ہے وہ بہت بڑی ہے منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آج بھی چیل پیل ہے اور دیکھ سکتے ہیں کیا ماحول ہو رکھا ہے اور اندر کی اور بھی لے جا کے آپ کو اندر کا بھی نظارہ دکھائیں گے کہ روزے کے تیسرے دن کا ماحول درگا شریف میں کیا ہے اور پبلک کیسی آ رہی ہے زیارت کریں اور یہاں سے آپ کو چاپ سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے وہاں سے زیارت کروائیں گے یہ دیکھئے آج کا منظر دیکھئے درگا شریف کا بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے تیسر دن ہے روزے کا دیکھ سکتے ہیں چیل پیل ہے اور اچھی ماحول ہو رکھی ہے تیسر دن ہے اور دیکھ سکتے ہیں نظم گیٹ کی اور کا منظر ہے تو روزے میں آپ آرام سے گھر پہ بیٹھے بیٹھے زیارت کریں اور جتا ہو سکتا ہے آپ کو روچ آپ کو ماحول کیا ہے درگا شریف کا ضرور بتاتے رہیں گے دیکھتے رہے ویڈیو میں جیسے کی یہ نظم گیٹ کی اور کا ماحول ہے بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے یہ ہے سازانی مسجد کی اور کا ماحول دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے آس پاس کا ماحول دیکھئے بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے یہ ہے کمبت قوازر علی نواز کا دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوب کھلی کھلی ہے زیارت کریں منت مانگیں یہ ہے بی بی صاحب کی درگاہ اور اسی کے پاس میں بابا فریض صاحب کا چلہ ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار منظر ہو رکھا ہے سبے کا ماحول ہے دوب کھلی کھلی ہے اور بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے یہ سامنے چار نمبر گیٹ ہے جیسے کافی میمان چاہے ہیں جیارت کر کے بھار آ رہے ہیں یہ بابا فریض صاحب کا چلہ ہے دیکھ سکتے ہیں اور سبے کا منظر آپ کو دیکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے بابا فریض صاحب کا چلہ ہے اور اسی کے آگے چار نمبر گیٹ کیوں لے کے چلتے ہیں آپ کو وہاں کا بھی منظر دیکھاتے ہیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں گمبت قوازہ قریب نواز کا اوپر تاراگڑ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے یہ دوبتی لوبان ہو رہی ہے سبے زیارت کرے اور روزے کے تیسے دن کا ماحول آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ماحول دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سازنی مسجد کی اور کا منظر بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے دوبتی لوبان ہو رکھا ہے زیارت کرے اور پبلک آ رہی ہے جاری ہے مگر پیلے کی تلنا میں کم ہے پبلک کیونکہ ابھی ایک مہینہ تو پورا پورا روزہ لے گا یہ چار نمبر گیٹ کی اور کا منظر دیکھیں کافی آگید من جیارت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور پبلک بھی آ رہی ہے دیرے دیرے ابھی دن میں تھوڑا سا چیل پہ روزہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور شام کو روزہ کھلتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چار نمبر گیٹ کی اور کا منظر ہے اس پاس کبھی آپ کو منظر ابھی دکھاتے ہیں سہا جنی منزیت کی اور کا یہ منظر دیکھیں یہ پیچھے ہے بلند دروازہ کہ آپ دھوپ کھلی کھلیے زیارت کریں منت مانگے روزہ آپ کا جرور قبول ہو اور ابھی ڈیڑھ مہینے تو ایک ڈیڑھ مہینے کے آس پاس تو روزہ چلے گا اس کے بعد میں عید کو واپس چیل پہل جالو ہوگی دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ماحول ہو رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کا ماحول دیکھیں بہت ہی بڑیاں ماحول ہو رکھا ہے یہ چار نمبر گیٹ کی اور کا آپ کو ماحول دکھا رہے ہیں اب لے چلتے ہیں آپ کو آگے کیوں جو جنتی دروازہ ہے جنتی دروازہ کے آس پاس کا ماحول دیکھیں یہ ہے جنتی دروازہ داگہ باندے منت کا جمعور منو کامنت پور ہوتی ہے اور کافی میمان آرکھے یہ عبادت کے لئے بیٹھے ہیں جیارت کر رہے ہیں چدر چڑھا رہے ہیں کوئی پھول پیش کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں میمان بیٹھے ہوئے ہیں جیارت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آئیے جنتی دروازے کی جیارت کرے خوضہ گریم نواز کا یہ گمبت آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر آتیسا دن ہے روزے کا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ماحول بڑیا ہو رکھا ہے اور اور دنوں کی تلنا میں چیل پیل کم ہے مگر ہے ماحول جب بھی آئے آپ چیل پیل تو آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی بہت ہی شاندار ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تمام بھیڑے اور آج کا منظر دیکھیں بہت شاندار ماحول ہو رکھا یہ جنتی دروازے کی اور کا ماحول دیکھ سکتے ہیں آپ کیا شاندار ماحول ہو رکھا بہت ہی بڑیاں ماحول ہو رکھا یہ لے کے چلتے ہیں آپ کو سازانی مسجید کی اور کا منظر یہ دیکھیں تی نمبر گیٹ کی اور کا ماحول ہے اور یہ پبلک جاری ہے چدر کوئی چڑھا رہا ہے کوئی فول پیش کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آتی ہے پبلک وہ یہ گمبت ہے خوضہ گریم آواز کا یہ تین نمبر گیٹ کی اور سے پبلک اندر جاری ہے دیکھ سکتے بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے آپ یہ اندر جاری ہے پبلک جیارت کے لیے تین نمبر گیٹ کی اور سے بھی اور بہت بڑیاں ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے بہت شاندر ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے یہ ہے سازنی مسجد کی اور کا ماحول دیکھ سکتے شاندر ماحول ہو رکھا یہ کوالی کی سیڈ میں دیکھ سکتے ابھی ماحول ایسا ہے روزے کا تو قوالی بھی پورے دن نہیں ہوتی قریباً بارہ بجے کے آس پاس تک ہوتی ہے اور بیچ بیچ میں ہی ہوتی ہے اب یہ ایک مہینہ ایسے ہی رہے گا پھر continue یہ آپ کو بارہ پندہ گھنٹے تو قوالی دیکھنے کو ملے گی صبح سے شام تک دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماہول ہو رہا ہے تین نمبر گیٹ کی ہو رہا بہت بڑی ہے ماہول ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پائیٹی گیٹ پائیٹی گیٹ کی ساڑ کا منظر دیکھیں بہت شاندر ماہول ہو رہا ہے یہ ہے تین نمبر گیٹ تین نمبر گیٹ کی آس پاس کا منجر دیکھیں جہاں سامنے سازانی مجید کی اور کا منجر ہے بہت بڑی ہے ماہول ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماہول ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے کوازہ گریب نواز کا گمبت ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت شاندر اور چیل پل آج کم ہے تیسرا روزہ ہے باقی چلپل تو دیکھنے کو ملتی ہے درگا شریف میں کبھی بھی آئے جرور منت مانگے زیارت کرے آپ کی منوں کا امنا جرور منت پوری ہوگی دیکھ سکتے ہیں اکید منت زیارت کے لیے اندر جا رہے ہیں کہ شاندار ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی ماحول ہو رکھا دیکھ سکتے ہیں آس پاس کا منظر دیکھی یہ ہے پائیٹی گیٹ پائیٹی گیٹ کی سائڈ کا منظر دیکھے بہت شاندار ماحول ہو رہا ہے ڈیوڑا 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 اب آپ کو لے کے چلتے ہیں آیتہ نور کی اور کا منظر دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا شاندر ماحول ہو رکھا ہے آیتہ نور کی ہو رکھا ہے جان سے خوازہ گریب نواز کی مزار کی ہو جائے جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر منظر ہو رکھا ہے آس پاس کا ماحول دیکھیں بہت بڑی ہے ماحول ہو رکھا ہے اور کافی چل پہلے یہ سامنے لوبان ہے اور آنکھوں میں سورما لگایا جاتا ہے اس کے آس پاس کا بھی کراماتی سورما ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے یہ یہاں پہ لوبان کیا جاتا ہے کراماتی سورما ہے جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے یہ سامنے ایک وزہ گریب نواز کی مزار ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ہے ماحول ہو رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے یہ آیتہ نور کی اور کا منظر دیکھیں آرہی ہے پبلک جا رہی ہے اندر جیارت کے لیے بھی کافی میمان جا رہے ہیں آرہی ہے آئیے جیارت کریں منت مانگیں ضرور ماشاء اللہ آپ کی منت پوری ہوگی دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں تیسرا رمضان ہے اور رمضان کے موقع پر آپ کو آج درگا شریف کا ماحول بتا رہے ہیں کیسا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھا ہے موسیقی 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 یہ جو مزار دیکھ رہے ہیں یہ ہے نظام سکہ کی جو باشیہ حیمائیو کے کال کے سمیے کی مزار بنی ہوئی ہے جنہیں خوازہگری نواز دوارہ ایک دن کا باشیہ بنایا گیا تھا ان کی بھی مزار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کسی نے بتا ہی نہیں ہوگی میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نظم سکہ کی مزار کی بھی زیارت کرے یہ قوازہ غریب نواز کی مزار کے پاس میں ہیں دیکھ سکتے آپ بہت بڑی ماحول ہیں یہاں کبھی یہ سامنے ہے قوازہ غریب نواز کی مزار آیتہ نور انہی کے پاس میں یہ نظم سکہ کی مزار ہے دیکھ سکتے آپ بہت شاندار ماحول ہے دیکھ سکتے آپ فول پیش کرتے ہیں اور یہ نظم سکہ قریباً قوازہ غریب نواز کے سامنے کی ہے جب انہوں نے انہیں ایک دن کا باشا بنایا تھا دیکھ سکتے آپ اب چلتے ہیں آپ کو یہ بلند دروازے کی اور کا منظر دکھاتے ہیں یہ دوستو دے سکتے ہیں یہ ہے سامنے نظام گیٹ نظام گیٹ کی اور وہاں منظر دیکھیں بہت شاندر منظر ہو رکھائی بہت بڑیا منظر ہو رکھائی یہ ہے نظام گیٹ نظام گیٹ دوستو یہ پہلا ایک نمبر گیٹ ہے اور اسی کے پاس میں دوستو یہ ہے اکبر میرچت پاشا اکبر کے جمعانے کی بہت شاندہ ماحول ہو رکھائی یہ دو نمبر گیٹ یہ بلند دروازہ یہ ہے اکبری مجید اکبری مجید کے اندر سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھائی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پرکوٹے بنائی جاتے تھے اس ٹائم کے بہت شاندر ماحول ہو رکھائی یہ ہے وزو کانا اکبری مجید کا دیکھ سکتے ہیں بہت شاندر ماحول ہو رکھائی ہی دیکھ سکتے ہیں اس پاس کم بہت شاندر اس پاس کم بہت شاندر جوالد من ہی دیکھ سکتے ہیں اس پاس کم بہت شاندر کبڑی ملک موسیقی موسیقی موسیقی